مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے آپ ٹھیک ہے نا اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکٹ میں لے آئے وہ انہوں نے جنت کی ہوروں کا انکار کیا انہوں نے کہ یہی دنیا کی عورتیں ریپیرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیرنگ کے ملیں گی اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے ہوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے وہ بھی ملیں گی سب ملے گا انشاءاللہ پہ سے پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے وہ بھی ملیں گی فرمایے ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل اور ان کو کماری بنا دیا ابھی کھل کھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چھرو ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا ایسے مرجائے مرجائے بیٹھوئے تھے بوڑے بھی ہم کچھ ہو رہے ہیں چوان بھی کچھ ہو رہے ہیں ماشا تو اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی کہ عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہیں اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہیں لیکن جو محول بن رہا ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن جب نکا ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھی لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھو بھائی جیسے خودو اس قسم کی تلاش کر لو جب نکا ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات مقصد اس کا سہلیوں کے نام نہیں تھا کائنات سے مراد یعنی کائنات آج سے تم میری کائنات تم میری مسررت یعنی میری خوشی بھی تم تم ہی میری کائنات ہو تم ہی میری راحت ہو تم ہی میری مسررت ہو وہ سمجھئی کہ اپنی گرل سرینڈز کے نام بتا رہے ہیں یعنی سب کو چھوڑ دی آج سے سب کائنات بھی میری تم مسررت بھی میری تم اور راحت بھی تم تو وہ کہتے چھیک ہے آج سے غفار بھی تم ستار بھی تم کلیم بھی تم آج سے وسیم بھی تم سلیم پانوالا بھی تم وسیم کباریہ بھی تم سب تم وہ حیران ہوئے پھر یہ کیا کر رہی ہے بھائی تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا لَمْ يَتْمِسْهُنَّا اِنْسُنْقُ اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی صرف یہی والی ملیں گی تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ ریپیرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیرنگ ہوگی اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عمبر سے بنائی ہیں خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ کس کو ملیں گی جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی بھی مکمل کرنوں یہ ملیں گی کس کو یہ بڑا اہم موضوع ہے دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں پیسہ جس کے پاس اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاکوت اور مرجان بیض مکنون چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہو جانا کوئی تاغ دھبا نہیں ہوتا حورن عین خوبصورت آنکھوں والی گورے رنگ والی بہت اللہ نے قوائبہ درابہ خوبصورت جوان یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے غریب کو ملتی ہے روکڑا ہوگا تو مل لائے گی کیا خیال ہے آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو پیسے ہیں ہر قسم کا پیس آپ کے لئے اویلیو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا ٹیڑی میڑی ناک گوڑا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے عربوں میں تو بہت ہوتا ہے کہتے ہیں پڑے پڑے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیسے آخرت میں آخرت میں ان ہوروں کی قیمت کیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ وہ لوگ کے رات کے آخری حصے میں ان کے پہلوں ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں کیسی عجیب آیت ہے موضوع چین تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں دنیا کا عشق ہے نا آج کل تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ہوروں کا سوچ لیا کرو اور وہ ہور ملے گی کیسے رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا آدھی ہو رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جا سارے چور اچکے ڈاکو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والے پان بھٹکے کھانے والے وہ بھی ڈھائی تین چار بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور دل میں پیسہ خرش کرتے ہیں اللہ کی محبت میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرش کر رہے ہیں مساجد میں مدارس میں لیکن عبادت میں پیچھے ہیں ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابن لیکن پیسہ خرش کرنے میں کنجوس اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لیں عبادت کی کسرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا صرف اللہ کے لئے دکھانے کے لئے نہیں دنیا کو تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَعْيُنْ کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سمان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے چھپانے کا ذکر اس لئے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گی چھپیوی چیزیں ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین ارکز سمجھ فجر کے فرض نہیں پڑے جاتے وہ رات کو تحجد سہاں سے پڑیں تو سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بے وقوف ہوتے ہیں خامخواہ میں صبح صبح اٹھ کے بٹے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ایک نشہدار کو لاہور جانا تھا تو فلائٹ ان کی جو تھی صبح کی صبح چھے بجے کی فلائٹ تھی تو انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو دے لیا بولا میں صبح چھے بجے نہیں اٹھ سکتا بھائی میں گیارہ بجے ہی جاؤں گا آپ صبح چھے بجے چلے آئیں ہم گیارہ بجے سے پہلے فلائٹ اللہ فرق نین ایسی محبوب چیز ہے انسان تو نین قربان کر دینا اللہ کے خاطر ان کو یہ چیزیں ان کو ملیں گی خواتین بھی بیان سنتی ہوں کہ ہم کو کیا ملے گا تو بھائی آپ کو یہی والے ملیں گے لیکن ریپیرنگ ہو جائے گی میں بار بار بتاؤں گے یہ اس ڈیزائن میں نہیں ملیں گے ریپیرنگ کے بعد ملیں گے بعض وہ تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا کیونکہ بعض ایسے لوگ کیوں وہ ریپیرنگ سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں سمجھ آریے بار